دلی کے مکہ منتری اروند کے جیوال کا پرچند پرچار کام نہیں آیا دلی وشو دیالے کے چھاتر سنگ چناؤ میں اے بی وی پی نے لگاتار دوسرے سال سبھی سیٹوں پر اپنا قبضہ کر لیا ہے اروند کے جیوال کے پرچار کے بعد یہ مانا جا رہا تھا کہ اے بی وی پی کے لیے یہ چناؤ جیتنا کافی مشکل ہوگا لیکن پریڈام کہہ رہے ہیں کہ کیمپس ٹیسٹ میں موڈی پاس کے جیوال سیل نگاڑے کا یہ شو اومنگ بھرے نارے اکھل بھارتی ودیارتی پریشت کے کھیمے سے اٹھ رہے ہیں یہ اس بات کی منادی ہے کہ دلی وشو ودیالے میں اے بی وی پی کے چھاتروں کی جیت ہوئی ہے یہ اس بات کی خوشی ہے کہ اے بی وی پی کے چھاتروں نے دلی کے سب سے لوکپریہ چہرے کو مات دی ہے دلی وشو ودیالے چھاتر سنگ چناؤں میں اے بی وی پی نے لگاتار دوسرے سال چاروں سیٹوں پر جیت کا جھنڈا بلند کیا ہے وی جے پی کے چھاتر اکائی نے آم آدمی پارٹی کی چھاتر اکائی چھاتر ایوہ سنگھرش تمیتی سی وائی ایس ایس اور کانگریس کی چھاتر اکائی اے نیس وی آئی کو قراری مات دی ہے سی وائی ایس 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 اپنا کھاتا تک نہیں کھول پائی یہ جیت کا جشن ہے یہ وجہ رات ہے اس جیت کی جو لکاتار ای بی 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 رات تیسری بار جیتی ہے بہت بہت مبارکہ آپ سبی کو ڈجو میزد کی بہت مقرد کر تھی اور جو آدمی لےatz مقصد صاف ہے سٹوڈنٹس نے ایک بہت دیئے کہ مشواس دکھایا ہے ایک بار پھر سے اے بی 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 کو جیت لائی ہے تو سائید دیوات ہے اے بی 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 تو بارہ سے تیسری بار لگا دار جیتی ہے دوسری چناؤں اس بار دو بڑے چہروں سے جڑ گیا تھا پہلی بار چھاتر سنگ چناؤں میں سیدھے سیدھے کوئی پارٹی اتری وہ تھی عام آدمی پارٹی ہر پوسٹر پر اروند کیجریوال کا چہرہ تھا ایسے میں بی جے پی کے لئے چناؤں جیتنا ساکھ کا سوال تھا بی جے پی کا اصل چہرہ نریندر موڈی بھلے سامنے نہیں آئے لیکن یہ چناؤں موڈی بنام کیجریوال ہو گیا تھا اس جیت سے بی جے پی خاصی اتصاہی تھا موڈی جی کا جادو تو پورے دیش میں ہے ہی لیکن جہاں تک چھاتر راجنیتی کی بات ہے موڈی جی یواؤں کے سندھر میں جو ان کی سوچ ہے جس طرح سے ایڈوکیشن کو اسکلز کو یواؤں کو بڑھانے کی جو بات ہے وہ سارا کا سارا کہینہ کا یواؤں کے من پر آتا ہے اوچھی راجنیتی کو پسند نہیں کرتا بدیارتی کبھی بھی جس پرکار کہ یہ جو سپنوں کے سوداغر ہیں کاٹ کی ہانڈی بارور نہیں چڑتی ڈلی میں جس طریقے سے آپ نے کیا تو نشیط روپ سے پوری طرح سے چوتھے نمبر پر آج آم آدمی پارٹی کو انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ڈوسو چناو میں پریزیڈنٹ کا چناو لڑ رہے ہیں ای بی وی پی کے ستندر عوانہ کو 20,449 ووٹ ملے پریزیڈنٹ سیٹ پر ای بی وی پی 65 سو ووٹوں سے جیتی ہے وائس پریزیڈنٹ کے لیے سننی ڈیڑھا کو 19,671 ووٹ ملے اس سیٹ پر ای بی وی پی 7570 ووٹوں سے جیتی ہے سیکریٹری سیٹ کے لیے انجلی رانہ کو 12,101 ووٹ ملے اس سیٹ پر ای بی وی پی 4610 ووٹوں سے جیتی ہے جوانٹ سیکریٹری کے لیے چھترپال یادب کو 16,243 ووٹ ملے اس سیٹ پر ای بی وی پی 6055 ووٹوں سے جیتی ہے 18 سال بعد 2014 میں بھی چاروں سیٹوں پر ای بی وی پی نے جیت ترج کی تھی اکھیل بھارتی وی دیارتی پریشت وہ سنگڑھان ہے جو کہتی ہے وہ کڑکی ہے وی دیارتی پریشت نے اس بار جو وادے کی ہے چاہے وہ نئے کولیجز کا ہو چاہے نئے ہوسٹلز کا ہو چاہے وہ پرموک طور سے وومن سیکریٹی کا ہو میں آپ سبھی کو آپ سبھی کے مادم سے اور دلیف سے دالے کے ایک چھاتر کو یہ ویشواس دلانا چاہتا ہوں اور دیتا ہوں کہ اکھیل بھارتی وی دیارتی پریشت کا ایک ایک کارے کرتا ایک ایک کارے کرتا پوری طاقت جھوگ دے گا ایک ایک کشورس کو پورا کرنے میں دلی ویدھان سوا میں بی جے پی کے قراری ہار کے بعد کیجریوال بی جے پی کے لیے بڑی چنوٹی بن گئے تھے کیجریوال کے پرچند پرچار سے مانا جارہا تھا کہ دوسو چناؤ جیتنا یہ بھی وی پی کے لیے ٹیڑھی کھیر سابت ہوگا اب نتیجے آئے ہیں تو سور پلند ہیں پرچند پرچار کے بعد بھی کیجریوال کے چھاترے کائی ڈوسو میں کھاتا تک نہیں کھول سکی شاید کیجریوال سے دلی کا موہ بھنگ ہو رہا ہے چھاتروں نے سنکیت تو کچھ ایسا ہی دیا ہے سواتھی کے ساتھ پنکر جین اور رجل سنگھ دلی آج تک چناؤ جیتنے کے سی وائی ایس ایس کے امیدواروں کے پچار اربند کیجریوال کے چوہرے پر ان لوگوں نے کیا دلی یونیورسٹی میں ایک سروے بھی کرایا گیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سی وائی ایس ایس ایک طرفہ جیت رہی ہے لیکن پرنیام الٹے آئے ایسے میں اربند کیجریوال کے پور وسہی ہوگی یوگیندر یادب نے بھی کہہ دیا کہ پرانی راجنیتی سے ہوڑ کے چکر میں کیجریوال کو نمایہ ملی نرام جیت پر جشن اور ہار پر ہتاشا یہ تو ہوتا ہی ہے مگر ہر جیت اور ہار کے مائنے ہوتے ہیں سو کیجریوال کی ہار کے بھی مائنے ہیں اس بار کا ڈوسو چناب کچھ ہلک تھا اس بار بدلاو کی امیدوں کی مشاہ لیے پہلی بار اربند کیجریوال کے نمائندے میدان میں تھے اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ دلی کی ترج پر ہی دلی وشوی دیالے میں بھی بدلاو کی بیار بہے گی اور سی وائی ایس ایس کے امیدواروں کی ایک طرفہ جیت ہوگا وہ بھی 45 فیزدی ووٹوں کے ساتھ مگر ہوا اس کے اولاد اب ویرودھیوں کا کہنا ہے کہ کھیجریوال کا تلے سو دلی میں ٹوٹنے لگا ہے اور اس ہار پر سی وائی ایس ایس والوں کے اپنے تارکے پر دھارتی پریشت کی جیت اس لیے ہونی تھی کیونکہ یہ چھاتروں کا چناؤ اس لیے ہونی تھی کیونکہ دلی کا چھاتر تھگ گیا ہے جھوٹ سے چے مہینے کے اندر اگر اگر اچائیاں دکھائیں نا دلی کے ناغرک میں تو دھول بھی چٹا دی دیکھئے سیٹ نہیں آئی ہے لیکن ہی ہماری ہار نہیں ہے ہماری جیت ہے ہمارا ووٹ سیڈ جو ہے تئیس پرتیشت رہا ہے دلی ویشودیالے کے چھاتروں نے اتنا وشواز دکھا ہے اتنے کم سمیہ میں ہمارے ساتھ جڑے اور کہیں نہ کہیں ہمیں حوصلہ دیا کہ اگلی بار ہم اور پہتر پر درشن کریں دوسوں کے چناؤں میں عام آدمی پارٹی نے کافی طاقت لگائی تھی ہر مورچے پر اروند کیجریبال کے چہرے اور ان کی چھوی کو بھنانے کی کوشش کی گئی تھی ایک سروے بھکرائے گیا جس میں پیتالیس فیزدی ووٹ سیوائی ایس ایس کو ملنے کا دعویٰ کیا گیا سروے کا دعویٰ تو کچھ اور تھا نتیجے الگائیں اب ویروہ دھی چھٹکی لینے سے کہاں باز آنے والے ہیں جھوٹ بولتے آئے ہیں جھوٹ بولتے چل رہے ہیں جھوٹ بولتے آئے ہیں سب سے پرے تو یہی بولتا وائی فائی کروا دیں گے پھر ٹی او میں آکے بولیں وائی فائی کروا دیں گے جو ٹی او میں پڑے نہیں جو ٹی او میں پڑے نہیں ان کو یہی نہیں پتا دسیو سال ہوئے کالج میں وائی فائی چلتے ہوئے ہیں دوسو چناو جیتنے کے لئے امیدواروں کے بجائے پوسٹ اپ بینر پر اروند کیجریبال کی تصویر چسپا کی گئی تھی اور یواؤں کو سندیش دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ چناو کیجریبال کی شخصیت کا ہے اور کانگریس بی جے پی کی نیتیوں کے خلاف تو کیا کیجریبال کا جادو فیل ہو گیا کیا کیجریبال کا کرشما یواؤں کے بیچ مدھم پڑ گیا ہے وہ کیجریبال جنہیں چھ مہینے پہلے ہی ویدھان سبا چناو میں دلی کی جنتہ نے چھپ پر پھاڑ کر سیٹے دیں کیا وہ دلی کیجریبال سے دور ہونے لگی ہے کیاز کچھ ایسے ہی ہے اور پارٹی بچا آپ کی مدرہ میں پیڑ کیمپین سے لے کر روک کانسرٹ تک سی وائی ایس ایس نے دوسو کا دنگل جیتنے کی ہر سمبھاو کوشش کی لیکن جس فارمولے سے کیجریبال نے دلی جیتا تھا وہ فارمولہ کیمپس میں کام نہیں آیا نتیجہ اے بی وی پی کو ایک طرفہ جیت ملی تو وہیں کیمپس میں ایسیڈنٹ اور سیکریٹری سیٹ پر نمبر تین اور جوائنٹ سیکریٹری کی سیٹ پر نمبر چار کی پوزیشن پر رہی دو سیٹوں پر کانگریس اس سے آگے ہے اور ایک سیٹ پر آئی سا سنکھیت صاف ہے کہ کیجریبال کی چھوی سنگھرش تمیتی کے کام نہیں آئی چھاتر راجنیت میں چڑے جمانے کے لیے ابھی سی وائی ایس ایس کو لمبا سنگھرش کرنا ہوگا سواتھی اور عجل سنگھ کے ساتھ پنکر جین ڈلی آج تک ڈلی یونیورسٹی کیمپس میں بھلے ہی ای بی وی پی نے بازی مار لی ہو لیکن اس چناؤں میں جس طرح سے سیدھا راجنیتک دخل ہوا ویسا کبھی نہیں ہوا تھا ڈی ایو کے چناؤں عدکاری مانتے ہیں کہ اس راجنیتک دخل کا چھاتروں پر وپریت اثر پڑا اور اسی لیے ڈوسو چناؤں میں مطدان فیصدی اس بار بہت کم رہا بی جے پی بھلے اس جیت کو بڑی سفلتہ مان رہی لیکن اس بار ڈوسو چناؤں چھاتروں کے بیچ نہیں چناؤںی منیجروں کے بیچ تھا کیجریوال اور بی جے پی دونوں ہی کھیموں سے راجنیت میں سکریے تمام نیتاؤں کو چناؤںی کمان سوپی گئی تھی کیجریوال کے کھیمے سے الکا لامبا تھی تو بی جے پی کے کھیمے سے چناؤں کارڈینیٹر رمیشوی دھوڑی تھی اس بار چناؤں کا جم کر راجنیتی کرن ہوا ہے اور باقی سالوں کے مقابلے مددان بھی کم ہو اس بار چناؤں میں ماتر تیہتالیس فیصدی مددان ہوا ہے مطلب چناؤں پرچار کا اثر چھاتروں پر کم ہی ہو یا پھر یہ مانا جائے کہ راجنیتی دکھل چھاتروں کو پسند نہیں آئے راجنیتی والے اپنے اپنے لحاظ سے چناؤں کے وشلیشنوں میں جھٹے لیکن ڈیو چناؤں ادھکاری راجنیتی دکھل کو چھاتر راجنیت کے لیے غلط مان رہے ہیں روشنی ٹھوکنے سواتی پریانکہ سنگھ اور رجت سنگھ کے ساتھ پنکت جائن ڈلی آج تک اس بلیڈن میں فیلال اتنا ہی دیش اور دنیا کی ہر این خبر کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک